موسیقی ویسے خاصی جلد بازی کا مظاہرہ کیا چنگاری کو سرگنے میں اس کا دھوان اٹھنی بھی تھوڑا وقت تو لگتا ہے آپ تو تماشا دیکھنے فوراں ہی آگئی بیڑے افسوس کا مکام ہے ایسے میں گھر واپس آ رہی ہوں گاڑی بلائی ہے ڈرائیور آ گیا ہے انسان ہی جائیں گے خالو آسپیڈر میں ان کو ہارٹ آ گیا ہے سوارا نیا موسیقی 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 میں 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 جانتی ہوں تمہیں دکھ پہنچا ہے دکھ اور چوٹا لفظ ہے دکھ انسان میں کیفیت کو بیار نہیں کر سکتا اس لیے بہتر ہے کہ تم دکھ کی بات نہ ہی کریں اور ویسے بھی جو کچھ میں نے سنا اور دیکھا ہے وہ میری یومی ورگ کے لیے کافی ہے پر اکثر باتیں بسے بندہ رہ جاتی ہیں جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں وہ مکمل سچ نہیں ہوتا چھوٹ جھوٹ اب میرا موزوں میں یہ رکھتا موسیقی 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 جو کچھ بھی تہزمین نے کہا وہ ہے موسیقی 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 اچھا ہے وہ میرا دل کو یا میری زندگی سب کچھ حالی ہو چکا ایسے جیسے میں خواب دیکھ رہا تھا اچھانک آنکھیں کھولی اور اب بس تنہا کھٹا ہو مجھے لگا تم مہر علی خان کی بیٹی بہن تم مہرز ان کے ہر دکھ اور درد کی بجا کاشتہ ملتو مجھ سمنھنے سے پہلے اب التمش کا بھی ذکر نہیں ہوگا اگر ہمارے درمیان کچھ رہی تو پھر اس موضوع پر بھی بات نہیں ہوگی خاموش ہی بہتر ہے ہون پیتر آوی کی منزلیں آسان کرنے کا شکریہ تم بھی جہاں تک لے کر آئے وہاں تک لانے کا شکریہ موسیقا 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 موسیقی موسیقی جب تک بابا کو پوچھ نہیں آجاتا میں کچھ نہیں کھاؤ گی خندب موسیقی 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 ہر سفر کے ایک آغاز ہوتے ہیں اور لیکن جام بابا کیوں کرتے ہیں ایسی باتیں سورج کا کام تو چمکنا ہوتا ہے ورنہ تو ہر دفع صرف اندیرہ ہی رہ جائے گا خوشید روٹ باکو گھر بھی ایسی دو تھاک کئی ہوگی ہی بات تھاک چکا ہی بات لیا بات لیا موسیقی اور چوٹا لفظ ہے دکھ انسانی کیفیت کو بیار نہیں کر سکتا اس لئے بہتر ہے کہ تم دکھ کی بات نہ آئی گھر اور ویسے بھی جو کچھ منہ سنا اور دیکھا ہے وہ میرے یوم ور کے لئے کافی ہے چاہے وہ میرا دل کو یا میری زندگی سب کچھالی ہو چکا ایسے جیسے میں ایک خواب دیکھ رہا تھا اچانک آنکھیں کھوئی اور اب بس تنہا کھٹاؤ مجھے لگا تم مہر علی خان کی بیٹی لیکن تم محض ان کے ہر دھوک اور درد کینے جاؤ میرے فکر مات کر سروج دل سزا تو نہیں چمکتے رہ لیں ہر سفر کے ایک آغاز ہوتا ہے اور نکھت جا موسیقی 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 خالب کیسی چبیت میں موسیقی تم نظر آتے ہو تو سب ٹھیک لگتا ہے خوشید موسیقی 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 اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں نہ ہوتا تو خوشید میرے لئے مرنا بہت مشکل ہوتا ہے اللہ آپ کا حسائیہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے آپ کا ساتھ ہو تمہیں ہر مشکل کا سامنا کر سکتا ہوں کیونکہ کبھی کبھی جینے کا دل نہیں کرتا میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی اگر اتواب میری سینے میں دھڑکتا دل ہے تو تم آنگوں کی روشنی ہو موسیقی تم نہ ہوتے تو میں رتبا چہرہ کیسے دیکھتا میں تمہیں بادہ نہیں کیا رتبا کی خوشید اور اس کا تحفظ ہمیشہ میری ترجیح رہے گی آپ فکر نہ کریں آپ فکر نہ کریں موسیقی ourпgua موسیقی آپ آپ حالو آپ کہتے تو ڈرائیور بجوا کے اممہ کو بلوالو میں نے خوششن جیس کے ضرورت نہیں بلکہ اس بارے اس سے بتا کے پریشان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ بہت عرصے بعد دل کے بکار پہ وہاں گئی پیچھے سے ہم اسے نہیں بکاریں گے وہ نہ وہ اپنا آدھا وجود چھوڑکے واپس آ جائے گی اسے کچھ دنوں اپنے ساتھ رہنے دو جیسے آپ کے بابا میں آپ کے ساتھ یہ ہی رہوں گی آپ کا خیال رکھوں گی آپ کی خدمت کروں گی جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے اور پھر جب خالہ کا دل کرے گا تو وہ آ جائیں گی میٹھا تم یہاں کیسے رہوں گے رتبہ مہم خوشیت کے ساتھ حسن آدھ رہنا ہے تمہارے اور میرے ساتھ کی مدد ختم ہوئی ہوں بابا اولاد کو یہ بات سوچ رہی ہاتھی ایک خانو ابھی تو آپ نے اور بہت سوان ہمارے سروں پر سائبان بن کے رہنا ہے اور رتبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کچھ در رہ لے گی آپ کے پاس یہاں جب تک آپ بہتر فیل نہیں کرتے کیوں خوشیت کیا رتبہ تمہارے ساتھ سناب آپ کیوں جائے گی بجائے اس کے لیکن پہلے آپ تو ندرست ہو جائیں اور آپ کو سب پتاؤں ٹھیک ہے اب آپ آرہم کریں میں آپ کی دعائیوں کا بندر بست کریں سوپ تیار ہو گیا ہے تو بور میں نکال لیں جی تھی آرہے ہیں خوشیت میں بابا کے لئے سوپ لے کر ان کی روم میں جا رہی ہوں بہتر ہوگا کہ تم بھی ان سے بنو ہاں میں بس ان سے ملکے حسنہ بات چلا جاؤ گا ہاں ہاں خوشیت تم جاؤ میرے فکر مت کرو میں ٹھیک ہوں کہ تم رتبہ کو بھی ساتھ لے جاؤ یہاں آپ کو ضرورت ہے رتبہ کی اس کے لیے مناسب یہ ہوگا کہ وہ آپ کے پاس رہے رتبہ کیلئے بہترین مقام تمہارا گھر ہے تمہارا ساتھ خانوں میں ایک سال کے لیے یوکے جا رہا ہوں ٹھویسٹی میں سکولرشپ ملی ہے ماں اچھا اچھی بات ہے تم کیا اکیلے جا رہے ہو نہیں اور لوگ بھی ہوں گے تظمین ہوگی ماں موسیقی 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 خانوں کیا کرے گی ہو وہاں تین رات تمہیں پڑھائی میں مصروف ہوں گا موسیقی خوشی ٹھیک کہہ رہا ہے بابا میں وہاں جا کر کیا کروں گی اور ویسے بھی میں یہاں رہنا چاہتے ہوں آپ کے پاس آپ کو چھوڑ کے کہیں جانے کا میرا دل نہیں کرتا بیٹھا کچھ بات ہیں دنیا میں دری کی چاہت سے زیادہ ضروری ہوتی ہے تم کب سنگ چھو گی موسیقی 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 رتبہ کو بھی وہاں کوئی نہ کوئی مشروفیت مل جائے گی تمہارا سکاللش شیپ ہے تم ان فورٹی کر سکتے ہیں میں ہی رتبہ کی ایسا جاتھ اٹھا رہاں گا تو اسے ساتھ لے جاؤ یہ زیادہ مناسب ہوگا میں نے کہہ دیا نا میں نہیں جانا چاہتی کہیں نہیں جانا چاہتی تو نہیں جانا چاہتی میں یہی رہوں گی آپ کے پاس کہیں نہیں جاؤں گی بیٹھا اگر میں ہی نہ رہاں بھئے خالو پلیز ایسی باتیں مت کیا کریں جی اب میں رکواست رہنے شاہ تھی جب میں خود اپنے پاس نہیں رہا آپ کو لمبی زندگی دے اور ہمیشہ سلامت رکھیں پرشین رتبہ زدی زدور لیکن نرم دل اور اساس بھی پیار کرنے والی ہے لیکن ہر کرنے کا طریقہ نہیں چانتی سفید موتیوں جیسی لیکن خود کو پیرو کر مہدہ بننا نہیں آتا اسے خوشی تو اس کے غلطیوں کو معاف کر دو یہ خواہش ہے اور امید بھی جس دن میں دوسرے کو سمجھ لوگے بہت خوش رہاں بہت خوش رہاں اگر تعالیم تمہارا تیار ہوگی کوئی تدھے شکست نہیں دے سکے گا کیونکہ زندگی کی جنگ روپیہ پیسے جائدات سے نہیں علم اور سوچ سے جیتی جانتا ہے خالو آپ کے انہی الفاظ کے سہارے میں نے زندگی کا ہر مرحلہ تیہ کیا کیسی ہو نزیرہ اور زائدہ تم کیسی ہو ہم تو ٹھئی پہ رشیدہ تم کیسی ہو برسو بعد آئی ہو لوٹکے کیا شہر ایسا راس آیا کیا ہی گاؤں کوئی بول گئی ہو زندگی کو اس سے کیا غرث کیا راس آیا کیا راس نہیں آیا بس زندگی تو اپنے ساتھ مہا کے لے جاتی اور تم لوگ کو میں کیسے بھول سکتی ہوں تم لوگ تو میرے بچپن کی ساتھ ہی ہو تو لوگ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا ہے ایک ساتھ شادییں ہوئے پھر بچیں ہوئے اور پھر سب اپنے اپنے راستوں پر چل پڑے اتنے برسوں کے بعد مل رہے دل کو بہت سکونڈ مل رہا ہے کھرشید کیا تھا ہے رشیدہ وہ نہیں آیا تمہارے ساتھ کھرشید بہت بڑے کالیج میں پڑھاتا ہے جس اس کا باپ ہائی سکول میں پڑھاتا تھا نا ویسے ماشاءاللہ سے بہت لائک ہے اور اس نے اتنی کتابیں پڑھنی ہے جتنی ہمیں گنتی بھی نہیں آتی اور ساجدہ کی بیٹی رتبہ سے اس کی شادی ہوئی ہے میں نے تمہوں کو مٹھائی بلکہ پورے گاؤں کو مٹھائی بھی جوائی تھی نا ہاں ہاں بلکل پتا ہے اچھا یہ تو بتا تمہاری بہو کیسی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری ہاتھ لگاؤ تو مہلی ہوتی ہے بلکل چودوی کا چاند ہے چاند وہ تو بڑے باپ کی بیٹی ہے رشیدہ کہیں ایسا تو نہیں وہ مغرور اور بردماغ ہو اممہ چاندے سے رویلے مجھے بتایا تو ہوتا تم نے اپنے یوکے جانے کے بارے میں مجھے کیوں نہیں بتایا جانے یا نہ جانے کا فیستہ نہیں کرپا رہا تھا جانا مشکل لگتا تھا اور اب رکھتا مشکل لگتا تم جاؤ میں تمہیں نہیں روپوں گی نہ تمہارے پیچھے آنگی نہ ہی اپنا کوئی حج جتاؤں گی تم پہ تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہوں مجھے خوشی ہے کہ تزمین تمہارے ساتھ جا رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسری کے لئے ہی بنے ہو اور تم میری بارے میں سوچنا چھوڑو اب تم صرف اپنے بارے میں سوچو تم تم تزمین سے شادی کر لینا مجھے یقین ہے کہ تم دونوں ساتھ میں بہت فش رہو گی تزمین جا رہو گی تزمین جا رہو گی تزمین جا رہا جا رہا تزمین ساتھ میں بہت حرار موسیقی 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 میں سوچ رہا تھا کہ میں یہاں رہ کر پھر سے یوریوریسٹی جوائن کر لوں اپنی تعلیم مکمل کر لوں پھر آپ بھی تو یہی چاہتے تھے ایک بات مطا روتبا سچ سچ جی تو علتہ مجھ سے کیوں ملتی ہو آپ کو کس نے بتایا یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے میں چھوٹ نہیں کوں گی سچ بتاؤں گی علتہ مجھ حسن آباد آیا تھا اور اسے ملی بھی تھی پر ایسا کچھ نہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو دوبارہ پریشانی اٹھانی پڑے تم نادان دورت بہا میں یہ سوچ کے کام چاہتا ہوں اور تم پریشانیوں کی بات کر رہی ہو خرشید اس بارے میں جانتا ہے خرشید اس بارے میں جانتا ہے سنو روتبا باپ کے دل اور شوہر کے دل میں بہت فرق ہوتا ہے سمندر اور طالب جتنا فرق خرشید کو اس بارے میں پتا نہ چھلے اور آئندہ اگر تم ایسی امحاقت کرو تو یہ سوچ لینا کہ وضاحتیں زندہ لوگوں کو دی جاتی ہیں موردے تمام پریشانیاں اور حسرتیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں پھر نہ انہیں نہ دامت بھرے آنسو پہنچتے ہیں نہ وضاحتوں بھری آہیں نہ وضاحتوں بھری آہیں بھر بہت بھر بھر بھری آہ بھر 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 کانو اپنے مرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ کو کس نے بتایا کہ میں التا ملتا 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 تھا میں جانتا ایک نام حلوم نمبر سے کچھ تسویل ہے ہی دی آہ تسویل ہر سے جاؤ خرشید اپنے بچوں کو انچے مقام پہ دیکھنا ہی محرلی کی سب سے بڑی خواہش ہے اور جاگتی آنکھوں سے خواب کی تقنیل دیکھنے سے بہتر خرشی کیا ہو سکتی ہے ایک دن زندگی کی افق پر اپنے نام کی طرح چمکوں گے خرشید تمہاری سوچ تمہاری روشنی ہو لی خوشید جیسے تم ہر راستے کو واضح دیکھو گے اور تعلیم تمہارا تھیاہ ہوگی کوئی تمہاری شکست نہیں دے سکے گا کیونکہ زندگی کی جنگ روپیہ پیسے جاہدات سے نہیں علم اور سوچ سے جیتی جاتا ہے خالو آپ کے انہی الفاظ کے سہارے میں نے زندگی کا ہر مرحلہ تحقی ہے اگر آپ کا ہاتھ میرے سر پر نہ ہوتا تھا یہ سر کبھی بلند کھو تھا رتوہ جاؤ خرشید کو گانی تک چھوڑا ہو خدا حافظ کو اب نہیں خارو اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے میں پھلا جاؤں گا ضرورت ہے خرشید جو الودہ کہتا ہے پھر وہ خوش آمدید کہنے کی راہ پر قدم رکھتا ہے انتظار ہی ہے بیٹھا جو دلوں کے درمیان پڑھ کا کام کرتا ہے جاؤ رتوہ خرشید کو خدا حافظ کو جاؤ رتوہ خرشید کو بتاؤ کے تم اس کے انتظار کرو جی ٹھیک آپ ہے آپ یہ سوپ پیزن سنگتا چیز تونتو خانو دافس دافس اتنی زحمت کیوں کر رہی ہو جب تم بھی جانتی ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ نالویت ایسے میں فرق پڑھتا ہے نا خوش آمدی میں اتنی نادان نہیں ہوں اور نہ ہی اتنی ناسمجھ کہ انتظار جیسے لفظ پر یقین کر یا پھر وقتی اور پرمنٹ جدائی کا فرق نہ بتاؤ اور میں بھی نہ اتنا مفات پرست ہوں نہ ہی کم ظرف بس مجبور ہوں اس اعتماد کے ہاتھوں جو خالدوں نے مجھ پر کیا کہا تو ہے تم مجبور نہیں ہوں اڑان بھرو جتنی چاہے اڑان بھرو یہ مت سمجھنا کہ تمہارے پیروں میں کوئی بھی زنجیر ہے اس فضا کو تومی میرے لیے سازگار کر رہی ہو یا خود کے لیے کرشید جال بھو تمہارا انتظار کرو موسیقی سلام علیکم پپو اللیکم السلام جیسے ہو میری بیٹی اچھے کے بعد تو میں لیکھا خلیجی میں جیسے تھند سی پڑھ گئی سلام علیکم پپو اللیکم السلام جیسی ہو جیتی رو کیا ہو گیا بیٹھا چاند سا چہرہ تھا اتنا مجھایا بہر کیوں ہے ایسے لگ رہے جیسے کوئی گرہن دکیا ہو خوش تو ہو ٹھیک پپو میں بہت خوش ہوں اور وطمائن بھی آپ نے کیسے بہت اچھے بہت خوش اتنے خوش جیسے زندی میں سب کچھ مل کے ہوں اہم 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 امید خوش الحمدللہ بلکل ٹھیک اور اس کابل کی میں لفظ پورے بول سکو یہاں لوگوں کی عمریں بیٹ جاتی ہیں ان کو صحیح سے بولنا بھی نیا ایسی ذہنیت پر بھی افسوس ہے اور ایسی زندگی پر بھی باب اندر کمرے میں ہے آپ لوگ جائیے ان کے پاس بیٹھئے میں خوشید کو اسی آفر کیا آتی ہوں چلو موسیقی 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 تیرے عشق کے نام موسیقی ملکے بھی انجان رہے کیوں تیرے بینہ ویران رہے کیوں تجھ سے ہی دل دھڑ کے سنجھا نہیں بکت کے رنگ میں کہیں ملتے ہیں تار فلک میں پھر ہیں دل یہ ملتے موسیقی چار دن کی زندگانی مل گئی وہ راہ پرانی کھو نہ جائے پھر یہ دل میرا موسیقی موسیقی ہائی صاحب آپ کو وہ اس لئے بخ کی بھی عمر لگ جائے آپ کا سائring ہمارے سروبیں ہمیشہ سلامت رہے یقین جانے آپ کو اس حال میں دیکھ کے دل کٹ راہے میرا میں اور سنوبر تو اتنی دعائیں کر رہے تھے زبان نہ کر گئی ہماری دعا کر کے آپ کے لئے بھائی صاحب کوئی ایک فون آپ ہمیں بھی کروا دیتے تو ہم بھی باگے دوڑے چلے آتے کل مینجر نسار نے بتایا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ بھی اپنی سنجیدہ نوئیت رتباب بیٹا ہمیں ایک فون ہی کر دیتی ایک ہم اس کا مطلعہ تو ہوتی اب سر رشیدہ سے تو کسی اچھے کام کی توقع نہیں کی جا سکتا سنوبر رشیدہ کو برا کہنے کی کوئی ضرورت تو مچاری اپنے گاؤں گئی ہوئی اور اس سے کچھ نہیں معلوم اور ایسے لیے وہ ایک عورت اس قابل ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی صرف تعریف ہی کی جائے رہی بات دل کی تو دل اگر کام کرنا چھوڑ دے تو یا تو رب کا سہارہ ہوتا ہے یا پھر اسپتال کا الحمدللہ مجھے دونوں وہ یسر ہیں اللہ نہ کرے بھائی صاحب میرا باس چلے تو میں اپنا دل نکال کے آپ کے سامنے رکھتوں آپ نہیں جانتے آپ کو اس حال میں دیکھ کے ہمارے دلوں پر کیا گز رہی ہے تم لوگ کیسے ہو ہم سب بے کل تھی گیا الحمدللہ کرنیو سے ماما جو ہے وہ عرفہ کی شادی کا کاٹ دینے آئی ہے عرفہ کی شادی تہ ہو گئی ہے ماشاءاللہ مبارکو باکہی بھائی صاحب چٹ مانگنی پڑ بیعا والی مثال ہوئی ہے تو جس دن رشتہ لے کر آئے اسی دن شادی کی تاریخ پکی کرتی ہے ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ عرفہ بیٹے تھے رہا ہوں میں پس اچھا یہ بتاؤ خوش ہو اس رشتے سے بھائی صاحب یہ کیوں نہیں گوش ہوگی یہ تو بہت خوش ہے اس کی اپنی پسند کا رشتہ ہے ماشاءاللہ ردبا ذرا کھانے کے بندوں سے دیکھو تمہاری فوپیاں بڑے دن میں باعت آئی ہے شادی موسیقی موسیقی موسیقی